محضر ناظرین میں مشتاقہ مدوانی محبت اور نیک دعاوں کے ساتھ آج پھر ایک نئے مہمان کے ساتھ تحریک بقائے اردو کے فیس بک لائیو پروگرام پر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں آج ہماری مہمان ہیں مہترمہ نیل احمد صاحبہ ان کا تعلق کراچی پاکستان سے ہے نیل احمد صاحبہ کی حیثیت ایک شائرہ ایک تنقید نگار اور ایک دانشور کی ہے ان کی تعلیمی قابلیت ایم اے فیلوسفی ہیں اور گولڈ میڈلسٹ ہے ایم اے فیلوسفی انہوں نے کیا ہے اس نے گولڈ میڈل حاصل کیا ہے اس کے علاوہ ایم بی اے ہے مارکٹنگ اور ایم اے اردو بھی کیا ہے انہوں نے اور اس دوران یہ پی ایج ڈی کر رہی ہیں میں نیل احمد صاحبہ کی کو جو ہے انہی کے شہر سے ان کو آج آپ کے روبرو ہونے کی دعوت دے رہا ہوں ان کا شہر ہے کہ ایک پیالا کاش مجھ کو بھی ملے ایک پیالا کاش مجھ کو بھی ملے جو پیالا سکرات نے آبے حیات نیل محترمان نیل احمد صاحبہ آپ کا تحریک بقائے اردو کے فیس بک لائیو پروگرام پر استقبال ہے میں مشتاقی مہدوانی آپ کا میزبان ہوں آج آپ ہماری مہمان ہیں ہمارے تحریک بقائے اردو کے فارمیٹ کے مطابق سب سے پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ یہ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ آپ کا تعلیمی اور علمی و عدبی سفر کہاں سے شروع ہوا اور عدب کی طرف آپ کا رجحان آپ کا میلان اس کے بنیادی اسباب کیا تھے اس سے ہمارے ناظرین کو متعارف کروا ہے بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ کی انتظامیہ تحریک برائے بقائے اردو کی انتظامیہ کو بہت مبارک بار کہ جو اتنے عرصے سے لگتار اردو کی تربیج کے لیے کام کر رہے ہیں بہت خوشی کی بات ہے کہ اردو زبان کے لیے ایک مخصوص پروگرام جو ہے اس کو تسلسل سے کیا جا رہا ہے اس کے بعد میں اپنے تمام حاضرین کو جو جو جس وقت سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ان کو سلام کہنا چاہوں گی اور پھر آپ کے سوال کی طرف آتی ہیں کہ ادب سے تعلق ایسے کچھ تھا کہ والی صاحب میرے اقبالیات سے ان کا بہت لگاؤ تھا انہوں نے اقبالیات میں ہی پہلا مانسٹر جو ہے اردو میں کیا سوری پرشن میں کیا اور اقبال کے اوپر کام کیا اس کے بعد انگلیش ادب میں بھی انہوں نے ایک مانسٹر کیا دو مانسٹر سے ان کے اور میرا لگاؤ کتابوں سے زیادہ رہا کیونکہ میرے والدیں بتاتے ہیں کہ میں جب چھوٹی تھی تو بہت خاموش تبہ مرزاج کی بچی تھی اور کسی سے بات نہ کرنا اکیلے اکیلے رہنا کھلونوں سے نہ کھیلنا اور آج بھی مجھے گیمز کھیل وغیرہ اچھے نہیں لگتے ہیں تو اسی دوران میری کتابوں سے دوستی ہوئی اور میں نے پھر رسالے پڑھنا شروع کیا کتابیں پڑھنا شروع کی لیکن تھوڑا سا جب خوش سمجھالا تو شائری کی کتابیں ہاتھ لگیں اور پھر شائری سے دلچسری پیدا ہوئی شاید نوی کلاس میں یا دسنی جماعت میں میں نے پہلا شیر کہا اور اپنے والی صاحب کو دکھایا تو انہوں نے کہا کہ اس کو شائری کہتے ہیں اور جو بھی کچھ ایسا ہو وہ لکھنا ہے آپ نے ایک دائری میں اس کو جمع کرتے جائیں بس وہ لکھتے گئے اس وقت ظاہر ہے شروع میں تو ہمیں نہیں معلوم تھا کہ شائری کی کچھ تیکنیکیلٹیز بھی ہوتی ہیں تو ہمیں جو آتا تھا ہم لکھتے جاتے تھے جب یونیورسٹی میں ایک سینئر ہمارے شائر ہیں سہر انساری صاحب ان سے ملاقات ہوئی ہم نے ان کے سامنے سب کچھ رکھا کہ جو ہم دیکھتے ہیں لکھتے رہے اور جو بھی کچھ ہم نے اپنی ڈائری میں لکھا تھا وہ سب ان کے سامنے رکھا تو ان کو بہت اچھا لگا اور انہوں نے ہمیں بقائدہ مشاہرہ پڑھنے کی پہلی بار آرٹس کانسل میں تابت دی وہاں سے یہ عدوی سفر ہمارا شروع ہوا جو کہ دو ہزار بارہ سے شروع ہوا تو آپ کی بات سے میرے ذہن میں ایک سوال اوبر رہا ہے کہ کیا گھریلو آپ کا یعنی آپ کے خاندان میں بھی اوڈابا اور شاورا یا آپ کے فیملی بیک گراؤنڈ میں بھی کلمکار موجود تھے جن کی وجہ سے آپ عدب کی طرف آئے یا اس قسم کا کیا آپ کے اببہ یا آپ کی امی یا آپ کے بھائی یا آپ کے چاچا تایا میں بھی کوئی شائری کرتا تھا یا اس قسم کا عدب کے ساتھ تو ان کا لگا ضرور ہونا ہی تھا اس کا کچھ اثر آپ کی شخصیت پر آپ کی ذات پر بڑا ہوگا جی نہیں مطلب فاملی میں خاندام میں تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو شائد گزرا ہو یا کوئی عدیب ہو لیکن بس وہ اور اقبالیات سے ان کی بہت زیادہ دلچسپی تھی تو اقبال ہی کی کتابیں ان کی شائری خاص طور پر اور کچھ مقصود شورہ جیسے محسن نکوی صاحب اور عدیم حاشمی صاحب جو میرے والد صاحب کو پسند تھے جو شائر ان کی کتابیں احمد فراز صاحب ان کی کتابیں کچھ مجھے دستیاب شروع میں جو مجھے میرے ہاتھ لگی چونکہ وہ والد صاحب کی پسند تھی تو وہی چیزیں میرے پاس آئیں اور میں واحد اپنے پوری خاندان میں ابھی تک ہماری جو فاملی ہے اس میں میں ہی واحد ہوں جو شیر کہتی ہوں اور لکھتی ہوں ایسا خاندان میں تو تھا نہیں لیکن والد صاحب کو شاید شروع سے اندازہ تھا میرے مداز کو دیکھ کر کے کہ یہ بچی جو ہے گھر میں سب سے الگ ہے اور اس نے بجائے کھلونوں سے کھیلنے کے اس نے کتابوں کی طرف رجوع کرنا زیادہ اس کو اچھا لگا ہے تو ان کو سمجھ گئے تھے کہ اس کا روشان کس طرف ہے اور چونکہ میرے والد صاحب نے ڈبل ماسٹرز کیا تھا میں نے تین ماسٹر کر لی اور میں ہم کل پی ایش سی کر رہی ہوں اور اردو میں ہی کر رہی ہوں اور شعوری طور پر ارادتاً کر رہی ہوں میں نے اردو کو لے کر کے کچھ مقاصد اپنے زندگی کے رکھے ہیں انشاءاللہ میں اردو پہ کام کروں گی اور نوجوان نصر کے حوالے سے اردو عدب پہ اور اردو جبان کے حوالے سے ابھی بھی کام کر رہی ہوں اور انشاءاللہ مستقبل نے بھی اسی پہ کام کرنے کا علاقہ ہے بڑی خوشی اس بات کی ہو رہی ہے آپ کی آپ سے ملاقات ہو رہی ہے اس بات کی خوشی ہو رہی ہے اور قابل تعریف ہے آپ کا کام کہ آپ نے ایم اے فیلوسٹی کیا اور اس میں آپ نے آپ گولڈ میڈ لسٹ ہیں یہ ایک بہت بڑی بات ہے دوسری بات یہ چیز ہے کہ پھر آپ نے ایم بی اے بھی کیا مارکٹنگ میں وہ ایک الگ پہلو ہے تو یہاں یعنی پہلے آپ نے ایم اے فیلوسٹی کیا اس کے بعد آپ ایم بی اے مارکٹنگ میں آ گئیں اور اس کے بعد آپ نے ایم اے اردو میں کیا اور اس کے بعد آپ اس وقت آپ ای ایج ڈی کر رہی ہیں تو میں جاننا چاہوں گا کہ یہ سارا سفر جو ہے یعنی فیلوسٹی سے مارکٹنگ کی طرف آنا اور پھر عدب کی طرف آنا تو یہ سارا معاملہ جو ہے آسان نہیں ہے بہت مشکل ہے تو ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد آپ کو کچھ دشواریوں کا بھی سامنا کرنا پڑا ہوگا یا آپ کے شوق نے ان تمام راہوں پر چلنے پر آپ کو کس طرح مجبور کیا یعنی کیا بنیاد بنی کہ آپ نے پہلے ایک شائرہ آپ کے اندر موجود تھی چاہیے تو یہ تھا کہ سب سے پہلے آپ ایم اے اردو کرتی ہیں لیکن آپ نے ایم اے فیلوسپی کیا اور اس کے بعد ایم بی اے مارکٹنگ نے کیا تو یہ ایم اے فیلوسپی کرنے کا باعث پہلے کیا بنا اور اس کے بعد آپ عدب کی طرف آئی یا بعد میں یہ جو ہے ایم اے اردو آپ نے کیا اور اس کے بعد پی ایج ڈی اب کر رہے ہیں اس کے بارے میں کچھ آپ ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں گے جی ضرور دراصل ہوا یوں کہ میں چونکہ تخلیقی ذہن تھا تو میں بچپن میں سکیچز وقیرہ میں نے بنانے شروع کر دیا تھا درائنگ کرنا بہت اچھی شروع کر دی تھی اور جب میں نے انٹر کیا تھا تو اس کے بعد چونکہ میری درائنگ بہت اچھی تھی تو انٹر کے بعد میں نے کچھ جو ایک ہمارا چھوٹیوں کا وقت آتا ہے پر میں نے کچھ ایک گیپ ملا تھا اس دوران میں نے کچھ نئے سکول اور آفیسز جو کورپریٹ لیول پہ آفیسز خویرہ ہوتے ہیں وہاں پر میں نے کانٹریکٹ بیسس پہ کام شروع کیا اس این انٹیری ڈیگوریٹر یعنی میں نے اس پہ کوئی ڈگری نہیں لی تھی لیکن میں نے وہ کام شروع کیا اور وہ ماشاءاللہ سے لوگوں نے پسند کیا تو میں ملکل نئے سکول جو کلتے تھے نئی برنچز کلتی تھی اس میں جو دیواروں پہ جو آرٹ بنتا ہے وہ بنانا شروع کیا میں نے بہت بڑا بڑا خود مجھے بھی معلوم نہیں تھا کہ میں یہ کروں گی تو وہ کریٹیوٹی میری وہاں نکلنا شروع ہو گئی شائری تو میں لگتی جو بھی رامو میں کر ہی رہی تھی لیکن وہ کہیں نہ کہیں راستہ تو نکلنا تھا اس کا اس کے علاوہ پھر میں نے داخلہ لینا چاہتی تھی لیکن کچھ فائننشل ایشوز کی وجہ سے وہ تو نہیں ہو سکا لیکن پھر میں نے چھانا کہ مجھے 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 مل سکتی ہے اور چونکہ والی صاحب نے کچھ تربیت بھی کر دی اقبالیت کے حوالے سے ذہن کی تو وہ مجھے لگا کہ میں ہاں پہ اقبال کو پڑھ سکوں گی اور کیونکہ اقبال کا فلسفہ خودی مجھے بہت متاثر کرتا تھا اس وقت تو اسنی سمجھ نہیں دی لیکن میں نے مانسٹرز میں اس پہ فلسفہ خودی پہ ثلسز کیا اور اس کے بعد ایم بی اے مارکٹنگ کیا میرا اس پہ گول میڈل لینے کے پاس میں فیشن ڈیزائننگ کی طرف آگئی جو کپڑے بنانا شروع گڑیا کے وہاں سے میں نے بڑوں کے کپڑے بنانے شروع کیے اور کرتے کرتے وہ میں ایک بزنس کارٹ کر لیا بھائنس نے مجھے کپی ہیلپ کی انہوں نے سٹارٹ دنے میں اور میں ساتھ سال تک ازر فرشن ڈیزائنر کام کرتی رہی پر ہمارے پاکستان ٹی وی چینل ان کے مارننگ شوز ہیں وہاں پر فرشن ڈیزائنر ایمیج پر سلٹنٹ آتی رہی چھے سات سال تک یعنی میڈیا سبھی وابستہ رہی اور اس کے بعد پہ میں نے شاعری مشاعری پڑھنے شروع کے تو عدب کی طرف جھکا و زیادہ ہونے لگا اور میں نے شاعری کو یا عدب کو یا اردو زبان کی تاریخ کو عدب کی تاریخ کو بہت دیر سے پڑھنا شروع کیا اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ میرا پسمنظر تالیبیم پسمنظر بھی مختلف تھا اور پیشہ ورانہ پسمنظر بھی مختلف تھا تو ظاہر ہے میری مصروفیات مختلف تھیں اس وجہ سے میں ہمارے اردو کو اس وقت صحیح طور پر نہیں پڑھ سکی لیکن میں اب فیصلہ کیا کہ میں جھے کرنا ہی ہے اور میرا جھکاو اس طرف زیادہ ہے میں باقاعدہ اس کے لیے ماسٹرز کیا تاکہ میں اس کی تاریخ کو بھی پڑھ سکتی اور جو میں اپنی زندگی کے مقاصر آگے پڑھانا بھی اردو پڑھانا بھی ہے اور اردو پر کام بھی کرنا یعنی میرا پیشن اور پیشن دونوں یہی ہوگا انشاءاللہ بہت خوب بہت خوب قابل تاریخ ہے آپ کا علمی اور یہ عدوی سفر اور آپ کا اردو کتنا ہی آپ کی محبت اور اردو زبان اور اردو تہذیب سے اتنا لگاؤ اور یہ سارے ارادے آزائم جو آپ کے اردو کی خدمت کے لئے ہیں ان کو اس حوالے سے آپ کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے بہت اچھا لگا میں اپنے لئے اور اپنے ناظرین کے لئے یہ جاننا چاہوں گا لیکن اس سے پہلے میں بتاتا چلوں آپ کے ہمارے ناظرین میں سے بہت سے ناظرین جڑتے چلے جا رہے ہیں اور آپ کو دعائیں دے رہے ہیں اور آپ کی حسل افسائی کر رہے ہیں راشد خان صاحب ہیں اور ہمارے بہت سارے دوست و احباب جڑتے چلے جا رہے ہیں برحل نیل احمد صاحب میں آپ سے ناظرین کے لیے اور اپنے لیے یہ جاننا چاہوں گا کہ شائری کے علاوہ آپ کو عدوی اصناف سے کن کن سے جسے یعنی نصری اصناف جو ہیں ان میں کن سے آپ کی دلچسپ ہے جیسے تخلیقی عدو ہمارا جو ہے جیسے نوویل ہے ڈراما ہے افسانہ ہے تو ان میں یا تنقید تو آپ لکھتی ہیں ظاہر ہے اس کے علاوہ اور یعنی شائری سے ہٹ کے آپ کن کن عدوی اصناف میں آپ نے تبازمائی کی ہے یا آپ نے اس میں جو ہے کچھ آپ کی تحریریں ہیں اور آپ کی چیزیں آئی ہیں یعنی شائری کے علاوہ بھی جیسا کہ میں نے دیر سے پڑھنا شروع کیا تو میں پڑھ ہی ہوں چیزوں کو مجھے افسانہ بہت اچھا لگتا ہے ہمیشہ سے افسانے کی طرف بہت شروع میں شاید پڑھا بھی تھا لیکن پھر بیچ میں گیپ آگیا اپنی مصروفیات کی وجہ سے اس طریقے سے کتابوں کو کو یا عدب کے بہت ساری چیزوں کو نہیں پڑھ سکی لیکن اب ارادتا سب کچھ کر رہی ہوں تو انشاءاللہ امید ہے کہ آئسا آئسا وقت کے ساتھ کچھ پڑھنے کو کیونکہ دلچس کی بہت پیدا ہوگئی ہے تو میں الگی رہتی ہوں کچھ نہ کچھ اس کے علاوہ تنقید کے حوالے سے تنقید تو نہیں میں تجزیہ کہوں کیونکہ شائری پر تنقید کرنے خود کو اس قابل نہیں سمجھ 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 کسی کی شائری کو مقرر کروں کیونکہ تنقید تنقید دراصل مقرر کرنا ہوتا ہے اور میں یہ کرتی ہوں کہ شائری کوئی فلسفیانہ جہتیں مجھے نظر آتی ہیں جس میں کچھ عالم کی مظامی نظر آتے وہ مجھے متاثر کرتی ہے ورنہ لگی بندی شائری وہ مجھے اتنا متاثر نہیں کرتی ہے تو میں ابھی تک جتنے بھی شیری مچموعہ پر کام کیا ہے اس میں یہ ہی نظر آرہا ہے تو اس کو سپرین کرنے کی کوشش کی ہے تو گویا مولم یہ ہوا آپ کی گفتگو سے ایک بڑی دلچسپ اور بڑی معلوماتی بات نکل آئی وہ یہ ہے کہ آپ گویا عدب فلسفے کو فلسفے اور عدب کو ایک طرح کا تقابل مطالعہ آپ کے ذہن میں ہر وقت رہتا ہے آپ عدب کو فلسفیانہ انداز سے یا فلسفیانہ نکتہ نظر سے دیکھتی ہیں اور اس میں وہ اناثر تلاش کرتی ہیں جو فکر و فلسفے جس میں عدب میں فکر و فلسفہ کہاں ہے عدب میں وہ چیزیں کہاں ہیں اور عدب کو آپ فلسفی کی ہے کہ آپ کا جو مطالعہ ہے وہ وسی ہے ظاہر ہے کہ فلسفی کرنا اور اس تمام فلسفہ جو اہل فلسفہ ہمارے ہیں چاہے وہ مغربی مفقرین ہوں مغربی فلسفہ ہوں یا ہمارے مشرقی یہاں کے فلسفہ ہوں ان کی تمام کی ایک سٹڈیا ان کا مطالعہ آپ نے ظاہرے کیا تو بہت بڑی بات ہے میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے اور ناظرین بھی ظاہر ہے ہمیں دیکھ ہی رہے ہیں آپ پاکستان میں بہت بڑے بڑے قدعور اور کمال کے عدبہ ورشورہ پیدا ہوئے ہیں اور آج بھی ہیں اور ماضی میں بہت بڑے بڑے عدیب اور بہت بڑے بڑے شاعر جو ہے پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں پروین شاکر جو ہے میں ذاتی طور پر کافی متاثر ہوں پروین شاکر سے کیونکہ میں نے کام کیا ہے میرا جو ڈیلیٹ کا کام ہے وہ دو عدب نے تانی سے تھے آپ ناظرین کو اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پروین شاکر کو میں نے بہت کامال کی شاعرہ پایا ہے جو میں نے ان کی شاعری پڑی ان کی نظمیں پڑی ان کا جو جذبہ ہے ان کا جو احساس ہے وہ مطلب سمجھ لیجی کہ ہماری روح کو جنجوڑ دیتا ہے اور نسائی عدب کی اگر بات کریں یا نسائی شاعری کی اگر ہم بات کریں تو ایک موتبر شاعرات میں تو بہت اور بہت ساری شاعرات ہیں پہمیدار آز ہیں کشور ناہد ہیں پاکستان کی اور بہت ساری کمال کی شاعرات ہیں لیکن جہاں تک تعلق ہے پروین شاکر کی نے بہت کم عمری میں ایسی شاعری اردو دنیا کو دی ہے کہ اردو دنیا والے اس شاعرات کو کسی بھی زمانے میں کسی بھی دور میں اس کو فراموش نہیں کر سکتی ہماری اردو شاعری کی تاریخ طور سے تو یہ بتائیے کہ پروین شاکر وہ اپنے ظاہر پڑھا ہوگا اور ان سے بھی آپ ظاہر ہے کس حد تک ہوتا اثر تھوڑا اس بارے میں آپ بتانا چاہیں گی ہمارے ناظرین جی ہاں جیسا کہ خواتین کے حوالے سے بہت بڑے نام ہیں جنہوں نے خواتین کے حوالے سے بہت کچھ لکھا ہے اور خواتین کی تحریک کے لئے بہت رہا ہے خمیدہ ریاض صاحبہ کے انتقال کو وہ ایک بہت بڑا حوالہ ہے تو میں کافی متاثر رہی ان کی شاعری سے ان کے جذبے سے اور ان کی خواتین کے ساتھ ان کے مسائل کے لئے ہمیشہ آگے رہی ہیں خود میں نے بھی اسی حوالے سے کچھ لکھا ہے لیکن بہت زیادہ تو نہیں لیکن ہم ہمارا بھی اسی ایک گروپ سے تعلق ہے تو ہم بھی کچھ نہ کچھ اس پہ کرتے رہتے ہیں ہم وہاں سے پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں بہت کچھ تو ہمیشہ سے اچھا ہی لگتا ہے پڑھنا خاص اپر پر بھی شاکر تو ظاہر ہے اچھا میں جاننا چاہوں گا اپنی معلومات کے لئے اور ناظرین کو بھی ظاہر ہے اس بارے میں واقفیت ہوگی ہماری خواتین آج ایک قسمی صدی میں سانس لے رہی ہیں آج بھی ہمارا خواتین کے جو مسائل ہیں خواتین کے جو معاملات ہیں خواتین کی ترقی ان کی امپاورمنٹ کے لئے جو کچھ کام ہو رہے ہیں آپ کیا محسوس کرتی ہیں بحیثیت ایک خاتون کے آپ کیا محسوس کرتی ہیں کہ آج عورت کس مقام و مرتبے پر فائز ہے آج عورت آج ہماری بیٹیاں ہماری مائیں بہنیں ہمارے سماج میں کیا ان کا مقام ہے ان کو آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں وہ کس مقام پہ ہیں علمی و عدبی اعتبار سے بھی اور باقی اگر ان کی سماجی پوزیشن کو دیکھیں گے ان کی سماجی حالت کو دیکھیں گے تو آپ کی محسوس کرتی ہیں کتنی ترقی کی ہے عورت انہیں اور کیا کچھ سماج کو انہوں نے دیا ہے یا سماج کا ان کے پہیں کیا روی میرا خیال ہے کہ عورت کمزور نہیں رہی ہے وہ زمانے تو ختم ہو گئے جب خواتین کے ساتھ جو ہے وہ زبردستی والا معاملہ ہر شعبے میں اور ہر سطح پر کافی خواتین جو ہیں وہ پیشہ بنانا حوالوں سے منسلک ہیں بہت زیادہ بہت خیال ہے بہت سارے شعبوں میں مردوں سے بہت آگے بھی ہیں خاص طور پر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مرد حضرات لڑکی جو ہیں وہ اتنا زیادہ ایڈیوکیشن کی طرف مائل نہیں ہوتے ہیں لیکن خواتین کا سارا زیادہ پڑھ لیتی ہیں اور اپنے شعبے میں آگے نکل جاتی ہیں اور حقوق کے معاملے میں جہاں تک حقوق کی بات ہے کہ خواتین کے حقوق وہ بھی انہوں نے کافی منوال لیے ہیں اور حاصل کر بہت جگہ بنائی ہے تو مجھے تو مجھے لگتا ہے کہ خواتین کافی پڑھ لیت گئی ہیں بہت شعور ہو گئی ہیں اور اپنے حقوق کو اور اپنی معاشرے میں اپنی جگہ کو سمجھتی ہیں میں بلکہ آپ کو ایک نظم بھی سنانا چاہوں گی اسی حوالے سے بہت اچھا بہت اچھا نظم کا عنوان ہے گڑیا کھلونا تو نہیں ہوں میں نہ مٹی کا کوئی بت ہوں کہ جب تم ہاتھ کو موڑو نہیں ہوگی مجھے تکلیف کہ جب تم آنخ کو پھوڑو تو چیخیں بھی نہ نکلیں گی بینا سوچے بینا دیکھے میری شادی کسی گھڑے سے کر دوگے میرے سر میں کسی بھی نام کا سندور بھر دوگے مجھ مجھ سے بینا پوچھے مجھی سے دور کر دوگے سنو یہ جان لو تم بھی سنو یہ جان لو تم بھی سنو یہ جان لو تم بھی مروت چھوڑ جسے یا وہ خاندان میں کچھ ایسی چیزیں تھیں کہ بیٹیوں کو سکول نہیں بھیجتے تھے یا ان کو پڑھائی ان کی دنیاوی تعلیم کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی جاتی تھی لیکن آج ہماری جو ہماری خواتین سوسائٹی ہے خواتین جو ہماری ہیں وہ زندگی کے ہر میدان میں چاہے وہ لٹریچر ہے چاہے وہ سیاست ہے چاہے وہ اور کوئی زندگی کا شعبہ ہے انہوں نے علم کے نور سے اور علم کی ان تمام سرجشموں سے فائدہ اٹھایا ہے اور ایک خود کا فیل زندگی وہ جی رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ہماری گفتگو برحل جاری آپ عدب میں جو بڑے کدابر لوگ ہیں میں ایسے کس 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 کو پڑھا ہے آپ نے جیسے ہمارے اگر ہم فکشن کی بات کریں تو فکشن میں بہت بڑے بڑے نام اُبھرتے ہیں پاکستان میں جیسے کہ میرے مطالب ایک زمانے میں شوقت صدیقی کا ناویل رہا تھا خدا کی بستی اور جب میں پی ایج ڈی کر رہا تھا اس زمانے میں انیس ناویلوں میں چھے ناویل پاکستانی ناویل تھے جن میں انور سجیاد کا خوشن کا پاگ اور یہ تھا شوقت صدیقی کا خدا کی بستی احمد دندیم کاسمی اور اسی طرح انتظار حسین اور بہت ساری نام ابرتے ہیں جب ہم تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں فکشن کی تاریخ جو پاکستان کے لوگ ہیں بہت کمال کے لوگ تو ان میں کس کس کو آپ نے پڑا ہے اور کس کس سے آپ نے فیض حاصل کیا ہے کس کی تحریروں سے آپ بہت زیادہ متاثر ہے تھوڑا سا اس بارے میں اگر آپ بتائیں تو تاکہ نئی جنریشن کو بھی روشنی ملے گی یا خاص طور سے لڑکیوں کو ہواتین کو ان کو بھی تھوڑا سا پتہ چلے گا کہ ہمیں اچھے عدیبوں کو پڑھنا چاہیے تاکہ ہماری زبان ہمارے خیالات اور ہمارے مضامین اور ہماری سوچ اور ہماری فکر اس میں جلہ پیدا ہو اس میں روشنی پیدا ہو جی بلکل اصل میں ایسا ہے کہ میں کچھ تیہ کر نہیں رکھتی ہوں کہ میں نے یہ پڑھنا ہے اور یہ نہیں پڑھنا ہے کوئی چیز جیسا موڈ ہوتا ہے ویسی کتاب اٹھا کے اور خاص طور پر راتوں میں مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے میں اسے اکثر ایک نام سے پکارتی ہوں رات کا نیلا پہر اس پہر میں مجھے تقریباً ایک بجے سے لے کے صبح کے چار بجے تک پانچ بجے تک کا وقت نماز سے پہلے پہلے کا وقت اس میں کچھ پڑھنا زیادہ اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ ذہن پہ اثر کرتا ہے سوچنے کا فکر کرنے کا تفکر کرنے کا موقع ملتا ہے جو بھی کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اس سے فائدہ بھی اٹھا سکیں تو کوئی اسپیسیپک نہیں ہے کہ میں فلا شائر کو یا فلا عدیب کو افسانہ پڑھنا ہے یا فکشن پڑھنا ہے نوول پڑھنا ہے جو بھی چیز اچھی لگتی ہے جیسا مود ہوتا ہے ویسا ہی پڑھا جاتا ہے میرا خیال ہے کہ ایک عام کاری بھی اسی طرح سے برطاؤ کرتا ہے جیسا مود ہوتا ہے ویسی ہی کتاب کو ترجیح دیتا ہے پڑھنے میں تو سب چیزیں آرہی ہیں لیکن آہستہ آہستہ آرہی ہیں اور میں خاص طور پر نوجوان دوستوں سے لڑکے لڑکیوں سے یہ ضرور کہوں گی کہ اپنے عدب کو اپنی تحذیب سے جڑے وی چیزوں کو ضرور پڑھیں کیونکہ ہم اور کتابیں تو پڑھ لیتے ہیں ہم کورس بھی پڑھ لیتے ہیں کورس اس طرف لے کر آئیں میری بھی کوشش ہے میں خود بھی پڑھ رہی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ ہمارے جو نوجوان نسل ہیں ان کے لیے بھی کوئی ایسی راہ ہم نکال سکیں کیونکہ آج کے دور میں آپ کو معلوم ہے کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور اس دور میں کتابیں بچوں سے بہت دور ہو گئی ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے موبائل کی وجہ سے مختلف جو ہم لوگ گیجٹس یوز کر رہے ہیں اس کی وجہ سے تو کوشش ہی ہوتی ہے کہ میں اس کے لیے ایک مہم پر بھی کام کر رہی ہوں سوال کا جواب میں نہیں دیا ہے لیکن یہ ہے بہت اچھا سوال کا جواب دیا ہے اور یقین جانیے کہ میں ذاتی طور اور ہمارے ناظرین بھی آپ کی جواب سے بلکل متفق ہیں بات میں بات نکل آئی ہے میں پھر یہ جاننا چاہوں گا سوال میں سے چونکہ ایک سوال اور پیدا ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ بحیثیت ایک عدیبہ کے بحیثیت ایک شائرہ کے یہ بتائیے کہ آج کا عدیب آج کا شائر اس کو عالمی آمن اور بہیچارے کو اور تمام انسانی قدروں کو باقی رکھنے کے لیے یا انسانیت کی خوشبو کس طرح سے دنیا میں عام ہو تمام لوگ پوری دنیا کے لوگ ایک family کی طرف کس طرح رہنا سہنا سیکھ لیں اس کے لیے ایک علم کار ایک عدیب شائر شائرہ پر کیا ذمہ داریاں آئید ہوتی ہیں اسے کیا کرنا چاہیے اس کی چونکہ ہر آدمی اپنی سطح پہ سماج کا ایک ذمہ دار فرد ہوتا ہے چاہے وہ زندگی کے کسی بھی شعبی سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو لیکن چونکہ ہم علم و عدب کے لوگ ہیں ہم تخلیق ہیں ہم شائر ہیں عدیب ہیں تو ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں آئید ہوتی ہیں کہ ہم عالمی برادری کے لیے اور عالمی امن کے لیے بھائی چارے کے لیے اور سکون کے لیے اور ان تمام قدروں کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے ایک کلمکار کی حیثیت ایک شائر عدیب کی حیثیت اس کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ میری تو انسپریشن علامہ اقبال ہیں تو علامہ اقبال کی فکر میں ان کی شائری نے بہت بڑی تبدیلی کا پیش قیمہ بنی اسی طرح سے مجھے لگتا ہے کہ قدیب کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ اس کا کلام ہے یا اس کی تحریر ہے اس میں کوئی مقصدیت ہونی چاہیے بلا مقصد بینا مقصد کے کوئی چیز لکھی جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ آپ کی تحریر جب آپ کے الفاظ آپ کی فکر جو ہے وہ کاغذ پر منتقل ہو جائے گی تو وہ کہیں نہ کہیں وہ کتاب کہیں نہ کہیں آپ کا حوالہ اور آپ کی بات کی بات کو آگے پہنچانے کا سبب بنے گی تو آپ جو بھی کچھ لکھ تاثر ہو کر اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی آجاتی ہے یا ان کی سوچ میں کوئی فرق آتا ہے جو مصبت فرق ہے یا مصبت طریقے سے وہ سوچ شروع کر دیتا ہے یا اس کی زندگی میں کوئی بڑی تبدیلی آجاتی ہے آپ کی جملے سے آپ کی شیئر سے تو یہ میرا خیال ہے کہ آپ کا کر زیادہ ہو دیتا ہے آپ کی لکھنے کا امانت آپ سپورٹ کر دیتے ہیں میرا خیال ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ اہم بات ہے بہت خوب بات بتائی اور یقینا مقصدیت ہی اصل میں عدب کا مقصد بھی ہے چاہے وہ شائر ہی ہے چاہے وہ افثانہ ناویل ڈراما ہے جو بھی ہے اصل چیز مقصد ہے اور اگر ہم مقصد کو فراموش کریں اگر تخلیقار ایک شائر اور عدیب اپنی تحریر کا اگر اس کا کوئی مقصد و مدہ نہیں ہے تو پھر وہ عدب نہیں ہے عدب کا بنیادی اور بصیرت کا ایک سامان ان تک پہنچ جائیں اگر عدیب اور شائر اگر یہ کام نہیں کرتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت کا زیان کر رہا ہے اور دنیا کے پورے نظام پر اگر آپ نظر ڈالیں ہم نظر ڈالیں تو اللہ تعالیٰ نے جو پوری کائنات کو سجایا ہے پوری کائنات کے اندر جو پشمار نیامتیں انسان کو عطا فرمائی ہیں تو یہ بغیر مقصد کے نہیں ہیں یہ سب ایک مقصد کے تحت ہے جنان ملوم یہ ہوا کہ عدب وہی زندہ ہے اور وہی مفید ہے عوام کے لیے عوام الناس کے لیے جس میں کوئی مقصد ہو جس میں کوئی بصیرت ہو جس میں کوئی کوئی تامیری سوچ ہو جس میں جس میں وہ سوالے قدریں ہوں جس میں ایک سمجھ لیجئے کہ جس میں ایک ایسا سہر بھی ہو ایک ایسا جادو ہو تو جو انسان کو برائی سے بچا کے اچھائی کے اس راستے پر گامزن کرے بہت بڑی بات بتائی آپ نے اس بات کیلئے مبارک بات آپ کو دوں گا اور ہمارے ناظرین بھی نیل احمد صاحبہ ہمارے ناظرین چاہتے ہیں کہ آپ اپنا کچھ کلام بھی سنائیں کیونکہ فرمائش آ رہی ہے ہمارے ناظرین کی طرف سے کہ ان سے ان کا کلام بھی سنا جائے تو میں چاہوں گا کہ آپ کے موضوع کی طرف آنے سے پہلے پہلے کچھ ایک آدھ گزل ہو جائے آپ کی جانب سے تاکہ ہمارے ناظرین آپ کو بحث شائرہ کے جو ہے آپ کی گزلوں سے آپ کی کلام سے محضور میں آپ کو ایک نہیں دو گزلیں میری ہدیں نہیں ہے میرے اختیار میں فکر و نظر بھی اب تو نہیں ہے شمار میں گھٹڑی یقین کی باندھ کے کرتی رہی سفر گھٹڑی یقین کی باندھ کے کرتی رہی سفر شامل نہیں ہوئی میں گمہ کی کتار میں گردش سمی کی راس نہیں ہے وجود کو میں آ کے بیٹھ جاتی ہوں اپنے حصار میں شیر دیکھئے گا کہ اے عشق ہاتھ تھام لے میرا سنبھال لے اے عشق ہاتھ تھام لے میرا سنبھال لے میں دھول ہو رہی ہوں خرط کے گبار میں اے عشق ہاتھ تھام لے میرا سنبھال لے میں دھول ہو رہی ہوں خرط کے گبار میں ایک 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 آئین نینے حسن کا رکھا مقابلہ یہ دھوپ جیت جائے گی سب سے نکھار میں یہ دھوپ جیت جائے گی سب سے نکھار میں اور یہ جو دروازوں کی آہٹ سے کھڑے ہوتے ہیں کان خوف کی دروازوں کی آہٹ سے کھڑے ہوتے ہیں کان خوف کی دیوار میں چھک کر بڑے ہوتے ہیں کان میں جو کہتی ہوں یہ اس سے بڑھ کر سن لیتے ہیں بات میں جو کہتی ہوں یہ اس سے بڑھ کر سن لیتے ہیں بات جیسے مو اور آنکھ میں بھی دو جڑے ہوتے ہیں کان اور شیر دیکھئے گا کہ ایک تناسب کو مسلسل چھیلتا ہے یہ بدن ایک تناسب کو مسلسل چھیلتا ہے یہ بدن ایک سر کے دونوں جانب ہی گڑے ہوتے ہیں کان اور ایک دستک کی للک سونے نہیں دیتی انہیں میں تو سو جاتی ہوں چوکھٹ پر پڑے ہوتے ہیں کان اور آج سن کر انسنی کر دی ہے میری بات بھی ایسے لگتا ہے کہ آپس میں لڑے ہوتے ہیں کان محترمہ بہت اچھا آپ کی شائری سے میں ذاتی طور بہت متاثر ہوا اور ہمارے دراغ گری صاحب اور اسی طرح سے فول خان صاحب راشد صاحب کچھ اور بھی دوست احباب جڑتے چلے جا رہے ہیں ہمارے ناظرین کی ایک بہت بڑی صاحبہ ہیں وہ آپ کو دیکھ رہی ہیں اور اسی طرح سے بہت سارے لوگ آپ کو مبارک بات دیتے ہیں آپ کی شائری سے آپ کو داد دے رہے ہیں بھول خان صاحب بار بار جو ہے یہ راشد سب ہیں اور بہت سارے آپ کے جو ہے آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کے کلام کی بڑی تعریف ہو رہی ہے میں اپنے لیے اور ناظرین کے لیے تحریک بقائے اردو نے جو آپ کو موضوع دیا ہے وہ آپ کا موضوع ہے جدید دور میں اردو زبان کی اہمیت اور افادیت یہ موضوع ہے میں چاہوں گا آپ اس پر بھرپور آہ روشنی ڈالیں بھرپور آپ اپنے خیالات کا اور اپنے مطالعے کا اس موضوع پر جو ہے اظہار ایک خیال کریں اس کو کھولیں اس کی شرح کریں ذرا سامنے رکھیں کہ اردو جدید دور میں جبکہ اب ہم سائنس ٹیکنالوجی کے دور کے لوگ ہیں اور اردو آج اس سائنسی اور ٹیکنیکی دور کے اندر اس کی اہمیت اور اس کی افادیت کہ وہ کون کون سے آپ گوشے آپ کے سامنے ہیں پر روشنی لیے ان کی باتیں جیسا کہ ہم دیکھی رہے ہیں کہ ہماری جو قومی زبان ہے پاکستان کی تو قومی زبان ہے اس حوالے سے ہی ظاہر ہے میں گفتگو کروں گی کہ ہمارے نوجوان ایک تو ظاہر ہے عدب سے نہ صرف ہمارے ہم بلکہ دوسرے ممالک میں بھی نوجوان نسل جو ہے اپنے عدب سے ہمیں لگتا ہے کہ دور ہو گئی ہے اور اس کی وجہ جو ہے سوشل میڈیا ہے اور سوشل میڈیا اچھا یہ تو ایک تو معاملہ یہ ہے دوسرا یہ کہ رومن اردو نے بہت کام خراب کیا ہے جو میں مجھے نظر آ رہا ہے اور جو میں دیکھ رہی ہوں اور جس پر میں کام بھی کرنا چاہتی ہوں کہ میں اس کے لیے ہم کوئی تحضیق چلائیں اور اس معاملے سے ہمارے حکام بالا ہیں ان کی توجہ کروائی جائے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ آگے جا کے بہت خراب ہو سکتا ہے اردو زبان ایک ظاہر ہے ایک تحضیب کا درجہ رکھتی ہے ایک قومی شناک کا درجہ رکھتی ہے اور قوموں کی پہچان جو ہے ان کی زبانوں سے ہوا کرتی ہے اور ان کی زبانیں ایک تحضیب کی علم بردار ہوتی ہیں تو ہماری اردو زبان بھی ہماری قوم کی پہچان ہے ہماری تحضیب ہے اور تحضیبی ورثے میں شامل ہے لیکن ہوا یہ ہے کہ ہم نے اپنی زبان کو قومی زبان کا درجہ نہ دیا اور دفتری زبان کا درجہ نہ دیا جس کی وجہ سے ہمیں اب مسائل کا سامنا ہے اور خاص طور پر ہماری نوجوان نسل جس میں جس کو نصاب میں جب شامل کیا گیا کتابوں کو تو اس میں انگریزی کو جو ہے وہ آہ ترجیح دی گئی اور اردو زبان کو زیادہ ترجیح نہیں دی گئی جس کی وجہ سے اب ہمیں مسائل کا سامنا ہے اور نوجوان نسل جو ہے وہ اردو کا صحیح استعمال نہ بولنے میں اور نہ لکھنے میں چونکہ میں نے کچھ عرصہ یونیورسپی میں پڑھایا تو مجھے کافی محسوس ہوئی یہ بات کہ بچوں کو اردو لکھنی نہیں آتی ہے وہ بولتے بھی صحیح نہیں ہے تلقص صحیح سیدہ نہیں کر پاتے ہیں سہن لکھیں گے تو وہ سین سے لکھیں گے جبکہ سواد سے سہن ہوتا ہے تو اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں اور جب ان کو منع کیا جاتا ہے یا ان کو سمجھایا جاتا ہے تو وہ آگے سے جواب ہوتا ہے میں بولتا تو بالکل ٹھیک ہوں لیکن میں لکھ نہیں پاتا ہوں اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آج کے بچوں کو مشکلات ہیں کیونکہ وہ کتابیں نہیں پڑھتے ہیں اس لیے ان کی لفظ سے ان کا تعروف نہیں ہوتا ہے جو کتابوں کے کتاب پڑھنے سے جو لفظوں سے تعروف بنتا ہے لفظوں کے معانے سے جو تعروف بنتا ہے بین اس سطور جو الفاظ کے معانے ہوتے ہیں وہ سمجھ میں آتے ہیں وہ اس سے کنیکشن ختم ہو گیا اس سے تعلق ختم ہو گیا تو اس تعلق کو بحال کرنا بہت ضروری ہے اور اگر ہم نے ابھی ہنگامی بنیادوں پہ اس پہ کوئی آہ اس کے لیے کوئی سطح باب نہیں کیا تو مجھے لگتا ہے کہ آگے جا کے مزید آہ زیادہ مسائل پیدا ہوں گے اور وہ مسائل شناف کے مسائل ہوں گے آہ نہ صرف یہ کہ معاشرتی سطح پہ بلکہ ذاتی سطح پہ ہی شناف کے مسائل پیدا ہوں گے جیسا کہ ہم دیکھی رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سب ہی تحزیبیں جو ہیں ان کا آپس میں کلابریشن ہو رہا ہے وہ ایک تحزیب کی شکل اختیار کر رہی ہیں اور اس 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 وجہ سے آہ اس کو ہم کلیش آف سیویلائزیشن کہتے ہیں تحزیبوں کا ٹکراؤ اس کی وجہ سے شناف کے مسائل کیونکہ سب جگہ سے سب جگہ کا کلچر جو ہے وہ ایک جگہ پر جمع ہو گیا ہے اور ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا اب ہماری تحزیب میں کیا چیزیں شامل تھیں ہم نے باہر کے آہ مغربی ممالک کے لباس وہاں کی ربان آہ وہاں کا رکھ رکھا ہو وہ ہمارے کلچر میں غیر ارادی اور غیر شعوری طور پر شامل ہوا ہے اور وہ اس کی وجہ سوشل میڈیا ہے ہمیں پتا نہیں چلتا ہے لیکن وہ آہستہ آہستہ وہ چیز ہمارے اندر حلول کر رہی ہے ہمارے اندر شامل ہو رہی ہے لیکن آہ محسوس کرنے پر ہمیں پتا چلتا ہے ورنہ ہمیں غیر ہم اتنا اتنا زیادہ اپنی زندگیوں میں مصروف ہیں کہ ہم اس طرف توجہ نہیں دے رہے اور یہ بہت بڑے مسائل ہیں آہ میں اپنے حکام بالا سے بھی درخواست کرتی ہوں کبھی ٹی وی پہ انٹرویو ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ ہمیں ایک سورس مل جاتا ہے کہ ہم آہ سے اپنا پیگام زیادہ لوگوں تک پہنچا سکیں تو میں اس وقت بھی یہی آہ تقاضہ کرتی ہوں کہ اردو جبان کی طرف اردو عرب کی طرف ہنگامی بنیادوں پر آہ کچھ ایسے آہ آہ پروگرام یا کچھ ایسے نصاب یا کچھ ایسی آہ آہ شروعات ہونی چاہیے جہاں سے ہم اس چیز کے اوپر قابو پا سکیں اور سورسہ ہی راستے پر دامزن کر سکیں بہت اچھی آپ نے بات بتائی اور میری سمجھ میں بھی یہ بات آ رہی ہے اور میں بھی اس قومی کو محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے آہ بہت سے آہ اردو میں نہیں لکھتے بلکہ وہ رومن کا زیادہ استعمال کرتے ہیں اور مجھے تو مجھے تو یہ نہیں مجھے اس سے اختلاف ہے میں جب بھی لکھوں گا اگر اردو میں لکھنی ہے کوئی تیہردی تو پھر اردو میں ہی لکھنی ہے اگر انگریزی میں لکھنی ہے کچھ دوسری زبان میں لکھنی ہے پھر اسی رسم الخات میں اس کو لکھا جائے احمد سگیر صاحب ہمارے سے جڑ گئے ہیں اور بہت سارے لوگ آہ یہ محمد یوسف آہ گلکر صاحب جڑ گئے تھے اور یہ سبھی کس آہ ناظرین جو ہے آپ کو ہم مبارک بات دے رہے ہیں اور خوش آمدید کہہ رہے ہیں اور آپ کے موضوع کی تعریف کر رہے ہیں کہ آپ ایک اچھے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں اور آپ نے بڑی اچھی آہ جو ہے باتیں رکھی سامنے اس آہ جدید دور میں اردو زبان کی کیا اہمیت اور اس کی افادیت کیا ہے میں میر آپ نے جیسے کہ فرمایا اور میں امزید بھی اس سے اتفاق ہے آہ کہ آہ عالمی آہ ایک طرح کا سمجھ لیجئے کہ عالمی تہذیبی تصادم میں آج کے لکے ہم سارے لوگ خاص طور سے اردو والے آہ جی رہے ہیں اس لیے کہ آہ اردو آہ کی تدریس کا جہاں تک مسئلہ ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ بچے املائی گلتیاں کرتے ہیں تلفز ان کا غلط ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں ان کو صحیح لکھنا نہیں آتا جو کہ بنیاد ہے کسی زبان کو آہ کا حق یہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو صحیح لکھا جائے صحیح اس کو بولا جائے اور صحیح اس کو پڑھا جائے اگر یہ تینوں چیزیں کسی زبان کے ساتھ ہم آہ جو ہے ان تینوں دنیادی جو اس کے شرائط ہیں یا جو بنیادی اس کے تقاضے ہیں اگر ہم ان کو مد نظر کر کسی زبان کو کے ساتھ آہ جو ہے پھر صحیح نہیں انصاف کر پاتے اگر ان میں سے کوئی بھی آہ شرط جو ہے اگر ہم پوری نہیں کرتے تو ادھورے بہت اچھی گفتگو ہے آپ کی اور آپ نے بڑی آہ بھرکور باتیں بتائی تو میں یہ آہ آہ پوچھنا چاہوں گا آہ کہ پاکستان میں اردو قومی زبان کا درجہ رکھتی ہے لیکن اگر پاکستان میں بھی آہ جیسے کہ آپ خرما رہی ہیں کہ بہت ساری آہ مشکلات کا سامنا ہے اردو کی درس و تدریس کے معاملے میں یا اردو کی جو وہاں کی صورتحال ہے تو آہ پورا جو انتظامیاں ہے آہ اس حوالے سے مطلب وہاں کے لوگ ظاہر ہے کہ آہ گلچسپی تو لیتے ہی ہوں گے اپنی حق تک لیکن جو آساتذہ ہیں ہمارا آہ جو ایک اہم سرمایہ ہے اس اردو کی درس و تدریس کے سلسلے میں وہ کیا رول نباتے ہیں سکولوں کالجوں یونیورسٹیوں میں وہ کیا کرتے ہیں آہ سر یہاں پر میرا خیال ہے کہ آہ پاکستان میں بھی اور انڈیا میں بھی زیادہ جو تعلیم ہے تعلیم کی جب بات آتی ہے تو ہم پروفیشنلزم کی بات کر رہے ہیں ایک بچے کو یہ نہیں سکھایا جاتا ہے ایک بچے کو معلومات ضرور دی جاتی ہے اس کو علم نہیں دیا جاتا ہے مجھے یہ لگتا ہے ہمیں علم منتقل کرنے کی ضرورت ہے ہمیں علم کے ذریعے سے ذہن کھولنے کی ضرورت ہے ہم ذہن نہیں کھول رہے ہیں ہم اس کو رٹا لگواتے ہیں اسے لگی بندی چیزیں سکھاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ نوکری حاصل کر سکے کسی پیشے کو اختیار کر سکے ہم اسے اپنی تربیت اپنے اپنے زبان کی اپنی تہذیب کی اپنے عدب کی تربیت منتقل نہیں کر رہے ہیں یہ جو تربیت کی کمی ہے یہ معاشروں میں بگاڑ کا سبب بنتی ہے ذہنی انتشار کا سبب بنتی ہے نفسیاتی مسائل کا سبب بنتی ہے بہت سارے مسائل اس کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں ہمارے ہاں بچوں کی تربیت کے اوپر بہت کم دہان دیا جا رہا ہے اور اسی وجہ سے معاشروں میں مختلف قسم کے جو نفسیاتی اور معاشراتی مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ اس کی وجہ یہی ہے اردو زبان کے حوالے سے اگر ہم بات کر رہے ہیں تو اردو زبان ہمیں بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ اردو زبان جو ہے وہ ایک بیکار کی چیز نہیں ہے بلکہ اردو بہت سارے سائنسی مضامین ایسے ہیں جن کی کتابوں کو اردو میں منتقل کیا جائے اور ان کو پڑھایا جائے یہ ساری ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے ہمارے حکام بالا ہیں وہ ہی اس کو ظاہر ہے اس کا اطلاق کر سکتے ہیں ہم تو صرف بات کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارا اختیار اتنا نہیں ہے تو لیکن یہ ہے کہ اپنی آواز ضرور اٹھانی چاہیے پیغام اپنا ضرور چھوڑنا چاہیے دینا چاہیے تاکہ حکام بالا تک ہماری بات چاہے اور پھر اس کے اوپر کچھ عمل درامت کا سلسلہ بن سکے پوچھش سے یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنا پیغام تو مطرمہ نیل احمد صاحبہ میرا میں یہ خیال ہے اور میرا ضمیر اندر سے یہ بولتا ہے کہ جب احساسِ ذمہ داری ختم ہو جاتا ہے کسی بھی آدمی کے اندر یقین جانئے کہ پھر وہ کوئی بھی کام صحیح نہیں کرتا ہے اور احساسِ ذمہ داری آج کل کے اثری معاشرے میں احساسِ ذمہ داری سے ہمارے دل آری ہو گئے ہیں خالی ہیں اور حقوق کیا ہیں فرائز کیا ہیں ان سے آج ہم لوگ جو ہے بہت بے پروائی برت رہے ہیں اپنے فرائز سے خاص پچھے میں جو آپ سے ارس کر رہی ہوں کہ ہمارے ہاتھ تربیت نہیں رہی ہے اس کی یہ آپ کی بات اسی سے میں جوڑتی ہوں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ حقوق اور فرائز کی اصل میں یہ سارا معاملہ تربیت کا ہوتا ہے اگر بچوں کی جو کہ پہلی جماعت سے لے کے دسویں جماعت تک بچوں کی جبری تعلیم ہوتی ہے کہ اسے جو پڑھانا ہے وہ اس کو پڑھنا ہی ہے ہر صورت میں اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا ہے یعنی میں اس کو کہتی ہوں جبری تعلیم یعنی بچے کو وہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے اس کے بعد پھر وہ انٹر میں آ جاتا ہے یا اس کے بعد ماسٹرس میں آ جاتا ہے تو پھر وہ اپنی بائی چوائز کے اس نے کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا لیکن میٹرک تک بچے ہمارے گنٹرول میں ہوتے ہیں ہم ان کو وہ کروا سکتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں تو ایک ایسا نصاب ترطیب دیا جائے جس میں اردو عدب آپ کی زبان کے تیزیبی ورثے آپ کی قدریں آپ کے کچھ ایسے قوانین اور ایسے حقوق اور فرائض جو کہ بہت بنیادی چیزیں ہیں اور جس کی جس کی تربیت سے جس کو پڑھانے سے ایک مرد اور عورت انسان کے ردبے پر فائز ہونے کا مرحلہ طے کرتا ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ اس کی بہت ضرورت ہے اور وہ تعلیم کے ساتھ تربیت کے مراحل میں شامل ہے اور تربیت کے لیے مجھے لگتا ہے کہ اقبال کا فلسفہ خودی جس میں انہوں نے شاہین کو ایک مثال بنا کے سامنے رکھا ہے اور شاہین سے پھر مسلمان اور مومن کا مرد مومن جو انہوں نے زیتر کیا ہے وہ سارا ایک مرحلہ موجود ہے لیکن ہمارے ہاں اس کے اطلاع کی کوئی لیے ہمارے پاس بہت سارے ایسامپلز ہیں جن کو ہم سامنے رکھے اس کے پر اس کا اطلاع کریں تو ہم اپنے نتائج سے بہن سکتے ہیں ہم معاشرے میں جو آنے والی صورتحال ہے نوجوانوں کے حوالے سے نوجوانوں کی فکر کے حوالے سے اس پر قابو پاسکتے ہیں اور پھر مسائل کا حل نکال سکتے ہیں دیکھئے شاعری کا اور عدب کا تعلق انسانی جذبات احساسات افکار و نظریات کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ بات بلکل یہ بات بلکل آیاں ہے اس میں کوئی دورائے نہیں ہے میں اس بات کو مانتا ہوں اور بلکہ اس بات کا قائل ہوں کہ ہر آدمی اگر اس سے پہلے میں یہ بات آپ کے ناظرین کے گوشت گزار کروں اور ان کے سامنے رکھوں تو ہر کوئی آدمی میری اس بات سے ضرور اتفاق کرے گا کہ زندگی اللہ تعالی کی طرف سے انسان کو بہترین توفہ ہے اور زندگی کو سمجھنا اور زندگی کو بہتر طور پر اس کو خوشگوار ماحول میں گزارنا یا اس کو خوب سے خوب تر جستجو میں چلنا کہ میری زندگی کس طرح خوبصورت بنے نا صرف ذاتی میری زندگی بلکہ میرے گھر کے افراد خاندان پورا پورا سماج پورا معاشرہ پورے ملک اور پوری دنیا کے لوگ کس طریقے سے ایک خوشگوار ماحول میں سانس لیں کس طرح وہ ترقی کریں ذات پات رنگ و نسل بہت بہاو ان تمام سے بالاتر ہوتا ہے کلمکار عدیب شائر اس کی تخیل کی اڑانے وہاں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے وہ جو سوچتا ہے وہ جو محسوس کرتا ہے وہ ایک عام آدمی محسوس نہیں کرتا ہے تو مطرمہ بہت اچھا لگا آپ نے چونکہ اس پر روشنی ڈالی کہ جب تک ہم جو ہے ہمارے ہمارے جو فرائز ہیں جب تک ہم ان کو خوش اسلوبی سے انجام نہیں دیتے اور جب تک ہم احساسِ ذمہ داری کے ساتھ کوئی بھی کام اگر کوئی بھی جو کام ہمارے ذمہ آتا ہے اگر ہم اس کو خوش اسلوبی کے ساتھ اور احساسِ ذمہ داری کے ساتھ نہیں نباتے یقین جانیے کہ کوئی اس بھی حاصل نہیں ہوگا آج جو معاشرتی کرائیسز ہیں یعنی سوسائٹی کے اندر جو ایک طرح کا بھران ہے جو ایک طرح کی پریشانیاں ہیں میں سمجھتا ہوں اور ناظرین بھی اور سامین بھی اور آپ بھی اس سے اتفاہ کریں گی ظاہر کہ کہیں نہ کہیں ہم اپنے فرائز کی انجام دہی میں کھوتا ہی برت رہیں اس لیے وہ بات نہیں بن پا رہی ہے جو بن چاہیے برحل یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا اپنی معلومات کے لیے ڈاکٹر ریاض تاوہیدی کشمیر سے آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں اور میری بھی بڑے اچھے دوست ہیں یہ میں دماغ میں جو بات آئی ہے وہ میں آپ کے سامنے سوال کی صورت ہی میں رکھنا چاہتا ہوں کہ شاعری کا دوسرا نام طبیعت کی موزونیت سے ہے جب تک ہم جذباتی طور پر تخیلاتی طور پر اور مشاہداتی اور تجرباتی طور پر جب تک ہمارا اندرون نہیں ہلتا ہے ہمارے دل و دماغ کے اندر وہ رمک اگر پیدا نہیں ہوتی ہے تب تک ہم کوئی تب تک ہم ہاتھ میں کلم نہیں لیتے کاغذ نہیں لیتے اپنے ان جذبات کو ان احساسات کو ان نظریات کو ان افکار اور نظریات کو اور مشاہدات اور تجربات کو کوئی فنی پیرائے میں نہیں ڈال پاتے میں کہوں پوچھنا چاہوں گا کہ طبیعت کی موزونیت جو ہے تو آپ کی شائری کی طرف آپ کی طبیعت مائل ہوئی ہے تو ظاہر ہے آپ کا کوئی استاد بھی شائری میں رہا ہوگا تو شائری کے معاملے میں آپ کے استاد کا کیا کنٹریبیوشن رہا ہے آپ کے استاد کا کیا کیا انہوں نے آپ کی اس شائری کے میادان میں شائری کے حوالے سے آپ کی کیا تربیت کی ہے کوئی استاد کس کو مانتی ہیں آپ شائری کے لیے دیکھیں جی شروع میں تو بلکل میں نے آپ سے ذکر کیا کہ پہلی دفعہ سہر انساری صاحب سے ملاقات ہوئی تھی اور کوئی ظاہر ہے میں نے دکھایا تھا اور شروع میں بلکل ہم نہیں جانتے تھے کہ شائری میں کچھ وروس بھی کوئی چیز ہوتی ہے وزن بھی کوئی چیز ہوتی ہے باہر بھی کوئی چیز ہوتی ہے جو ہم بچپن میں لکھتے تھے وہ لکھتے تھے اور شائری کا جو انداز ہے وہ بھی ایسا نہیں تھا جیسا اب ہے وہ وقت کے ساتھ سیکھا اور وقت کے ساتھ سمجھا اور زائر شائری پڑھنا شروع کی ساتھا کو پڑھنا شروع کیا تو ہمیں کچھ سمجھ بھی آئی اور ہمارے جہن کی ہمارے خیال کی عصد بھی بڑھی تو وہ آہستہ ایک تربیت کا مرحلہ کہ میں دیر سے اس طرف آئی ہوں اور اس اس سیکھنے کے مرحلے میں ابھی ہوں تو یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا ہاں ہمارے جو آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ہاں میں یہ چونکہ آپ کی جو محصول شدہ کچھ اشار جو مجھے ملے آپ کی وساطت سے مجھے میں نے ان کو پڑھا اور جب میں گورو تدبر کرنے لگا تو مجھے محسوس ہوا کہ آپ کے جذبات جو ہیں آپ کے احساسات جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں ایک احساس محرومی کو کا اظہار مولوم مجھے ہوئے جنہی ایک درد و علم اور ایک ایک محرومی ایک مایوسی اس طرح کی کچھ قیفیت مجھے مجھے نظر آئی ان اشار میں اور مجھے یوں لگا کہ جیسے آپ نے جو نسائی جذبات ہیں اور جو خاص طور سے جن کو ہم مجروع جذبات کہیں گے ایک حد تک یہ میں نے محسوس کیا اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ کی شاعری کے اندر جو چیزیں جو جذبات جو احساسات تھرکتے ہیں جو آپ نظر آتے ہیں یا جو فیلنگ ساپ لیتی ہیں تخلیقی عمل کے دوران آپ کی کیا قیفیت رہتی ہے کوئی غزل کوئی نظم جب آپ لکھنے بیٹھتی ہیں تو کیا محسوس کرتی ہیں اس وقت آپ کی سوچ اور آپ کی فکر کی کی قیفیت کیا ہوتی ہے تھوڑا سا یہ نو آموز اور نو مشکل کاروں کے لیے آپ کی بات بڑی مفید ہوگی میرے سوال آپ کا ایسا ہے کہ اس کو لفظوں میں بیان کرنا بہت مشکل ہوگا کیفیت کا اظہار ظاہر ہے لفظوں میں ہی ہوتا ہے اور کوئی ایسا واقعہ کوئی ایسا ہی کوئی ایسی یاد کوئی ایسی کچھ ایسے حالات آپ کے پیدا ہو جائیں جو آپ کے اندر تک اتر جائیں آپ کو اندر تک متاثر کریں اور وہ کیفیت آپ کے اوپر تاری کر دیں یعنی آپ اس کیفیت سے اور ایسا ہوتا ہے جب وہ چیز میں لکھ لیتی ہوں جب وہ تکلیق پارا سامنے آ جاتا ہے تو وہ اپنے اندر سے خالی پر محسوس ہوتا ہے کہ جو جو کیفیت اندر تاری تھی جو ایک کیا کہیں اس کو یہ کوئی بات ہے کہ اس کو میں لفظوں میں بہر نہیں کر سکتی اس کیفیت کو بہرحال وہ کسی نہ کسی طرح سے لفظوں کے ذریعے سے ہی بہر نکلتا ہے اور پھر ہم اسے ظاہرے شائری کا نام دیتے ہیں یا بزل یا نظم جو بھی بہت ہی اچھا اور معلوم یہ ہوا کہ ایک تجربے اور مشاہدے سے گزرنے کے بعد جو محسوسات کی دنیا ہے اس کے بعد ہی کوئی چیز سامنے آتی ہے ظاہر ہے میں آپ کو مبارک بات دے رہا ہوں کہ ناظرین آپ کو مبارک بات کہہ رہے ہیں اور آپ کی بڑی جو ہے بڑے دہان اور توجہ سے ہمارے ناظرین آپ کو سن رہے ہیں آپ کو دیکھ رہے ہیں کوئی ایسی گزل سنا لیجئے کوئی ایسی گزل یا ایسی نظم سنا لیجئے جس میں سمجھ لیجئے ایک درد اور ایک ایک ایسا احساس پایا جائے جس نظم یا غزل کے اندر آپ کی اپنی مرضی ہے کہ جو ہمیں ہمارے اس اسری حالات کے قرب کو بیان کرتی ہو وہ غزل یا اس کے اندر وہ درد شپا ہوا ہے جو اسری حالات ہیں مثلا میرے میری یہ مراد ہے کہ آج کل ہم جو آہ زمانہ گزار رہے ہیں یہ مہماری کا ہے یہ کرونا وائرس کا ہے اور اس میں جو ہماری زندگی ایک طرح کی آہ ڈگر سے ہٹ گئی ہے ایک راستے سے ہٹ گئی ہے معمول سے ہٹ گئے ہیں ایک طرح کیا ہمارا ہمارے شب و روز میں جو ایک طرح کی تشویش شائی ہوئی ہے ہمارے نفسیاتی دنیا میں جو ایک خلفشار ہے ایک انتشار ہے پریشانی ہے تشویش ہے تو اس حوالے سے کوئی اپنا اپنی کوئی غزل ہو یا اپنی نظم ہو جس کو اپنے لفظوں کی خوبصورت جو ہے لفظوں کی مالا میں پیرویا ہو اس کو شہری پیکر عطا کیا ہو جذبات کو تو سنائیے گا ہمارے ناظرین کو تاکہ وہ محضوظ ہو جائیں سر اگزیکلی جو آپ نے موضوع آپ بتا رہے ہیں اس موضوع پر تو اگزیکلی میں نے نہیں لکھا لیکن میں ایک نظم اور ایک چونکہ ہمارا موضوع جیسے ابھی رہا نوجوانوں کے حوالے سے اور ایک انسان بننے کا جو مرحلہ جس کا ہم ابھی ذکر کر رہے تھے اس حوالے سے میں ضرور آپ کو سنانا چاہوں گی نظم کا عنوان ہے سراغ لمحہ موجود میں تخلیق کا رد عمل لمحہ موجود میں تخلیق کا رد عمل جس میں اپنے آپ کو خود سے کیا ہے بے محل یوں نہاں خانوں سے اٹھ کر ہو گئی ہوں میں آیاں چشم جوہر مانوی ادراک بن جائے جہاں لمحہ موجود میں تخلیق کا رد عمل جس میں اپنے آپ کو خود سے کیا ہے بے محل یوں نہاں خانوں سے اٹھ کر ہو گئی ہوں میں آیاں چشم جوہر مانوی ادراک بن جائے جہاں میں اساسہ ہوں تیری تہذیب کی ترسیل ہوں فلسفی کے نیل بوں افکار کی ایک جھیل ہوں ایک بہاؤ خود شناسی کے دریچے کھول دے ایک بہاؤ خود شناسی کے دریچے کھول دے بے کرانی کی حقیقت بھی جہاں سے بول دے بہات اچھا اپنے من میں ڈوب جانے سے میری پہنچان ہے ہمیشہ گمہ سے گزر کے آتا ہے ہر ایک تیر کمہ سے گزر کے آتا ہے زمین پہل کرے گی پھر آسمہ ہوگا زمین پہل کرے گی پھر آسمہ ہوگا یہ لا موقع بھی موقع سے گزر کے آتا ہے نہا ہے عالم ہر دو جہاں آیا ہی میں نہا ہے عالم ہر دو جہاں آیا ہی میں آیا ہے جو بھی نہا سے گزر کے آتا ہے اسی لیے تو بہت شور ہے خموشی کا اسی لیے تو بہت شور ہے خموشی کا ہر ایک درد فور سے گزر کے آتا ہے اور جو لوگ اتنی سہولت سے شیر کہتے ہیں جو لوگ اتنی سہولت سے شیر کہتے ہیں سخنی طرز بیان سے گزر کے آتا ہے ہا 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 بہت اچھا بہت اچھا حاصل غزل شہر ہے یہ بہت اچھا لگا بہت اچھا محترمہ ہمارا وقت جو ہے دھیرے دھیرے آج اس گفتگو کا وقت دھیرے دھیرے اب میں اپنے فیس بک پہرک بقائے اردو کے فیس بک لائیو پروگرام کے حوالے سے آپ سے ایک سوال ہے ہمارا نئی نسل کے لیے جاتے جاتے کہ اردو کے فروغ کے لیے اور اردو کی بقا کے لیے اور اردو کی خدمات کے لیے نئی نوجوان نسل کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے چاہیں گی آپ کیا مشورے دینا چاہیں گی صرف نوجوان نسل کو تو نہیں بلکہ میں دوبارہ سے یہ بات کہنا چاہوں گی کہ پہلے تو ہمارے حکام بالا اس طرح توجہ کریں کہ اردو کی تشریح اور ترویج کے لیے نصاب کے اوپر توجہ دیں جو خاص طور پر وہ نصاب جو پہلی جماعت سے لے کے دسویں جماعت تک پڑھایا جاتا ہے تاکہ جبران بچوں کو کچھ ایسے مقصود مزامین کی طرف راگت کیا جائے اردو زبان کی اہمیت اور افاردیت بتائی جائے اور ان کو یہ بھی بتایا جائے کہ یہ زبان جو ہے وہ آپ کے پیشہ ورانہ زندگی میں بھی مدد کرے گی آپ کی جو ذاتی اور معشرتی زندگی اس میں بھی مدد کرے گی آپ کو آگے بڑھانے میں آپ کی زندگی کو ترقی کی طرف لے جانے میں کیونکہ ہمارا ذہن بن گیا ہے کہ صرف انگریزی زبان ہی وہ زبان ہے جو ہمیں آگے لے جا سکتی ہے ہمیں پروفیشنل یا پیشہ بنانا زندگی ہے اس میں ہمیں آگے مدد کر سکتی ہے بلکل ایسا نہیں ہے خود میں نے سرکاری سکول سے سرکاری کالج سے سرکاری یونیورسٹی سے پڑھا ہے اور میں اس پر فقر کرتی ہوں کہ میری اردو بہت اچھی ہے اور مجھے اس بات پر فقر ہے کہ انگلیس سے زیادہ میری اردو اچھی ہے تو اور میں ماشاءاللہ سے میں نے بزنس بھی کیا میں نے پڑھایا بھی ہے یونیورسٹیز میں میں نے گورنمنٹ سکول سے پڑھ کے سرکاری سکول سے پڑھ کے نجی جامعات میں پڑھایا نجی کالجز میں پڑھایا تو یہ مجھے اپنی ذات پر الحمدللہ فقر ہے میں نے بہت میند بھی کی ہے اس کے لیے اور میں نے بہت سیکھا بھی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ اردو کی اہمیت کو سمجھے اور اردو کی طرف راگب ہو خاص طور پر کتابیں پڑھنا شروع کریں اور کتابوں کی جو اشاعت ہے کتابوں کے جو معاملے ہیں وہ اس کے لیے کچھ خاص ترطیب اور کچھ خاص پروگرام سے ایسے ترطیب دینے چاہیے گورنمنٹ کو کہ ہماری نوجوان نسل اس طرح راگب ہو سکے یہ مجھے لگتا ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ ایک پلاننگ درنی پڑے گی کیونکہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ کتابوں سے بہت دور ہو گئی ہے اور مجھے اس کا بہت زیادہ صدمہ ہے میں چاہتی ہوں کہ ہم کچھ ایسا پروگرام بنائیں کچھ ایسی کچھ ایسا کریں کہ ہمارے ہم نوجوانوں کو کتابوں سے جوڑ تکیں کیونکہ ہماری تربیت کے مراحل جو ہیں وہ کتاب سے ہو کے گزرتے ہیں بنسبت ہی کے کنپیوٹر کے پل دے کر سکیں بہت ہی اچھا اور کافی اچھی معلوماتی گفتگو آج آپ کے ساتھ رہی اور آپ کو مبارک پادھم دیتے ہیں اپنی طرف سے اور ناظرین کی طرف سے اور آپ کے علمی مادوی زاکو شوق کو اور آپ کی اردو کی خدمات کے تہیں آپ کا جو جذبہ ہے اس کو سلام کرتے ہیں اور کافی معلومات حاصل ہوئی ہمیں آج آپ سے اور اردو سے جڑے جو لوگ ہیں ان کو آپ نے بہترین مشوروں سے نوازا اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین یہ تھی آج ہماری مہمان محترمہ نیل احمد صاحبہ کراچی پاکستان سے اب جو ہے ہمارا وقت جو ہے آج کے مہمان کے ساتھ ملاقات کا یہ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے اپنے مہمان کے سماعتوں کے نظر اور آپ تمام کارے سامین اور ناظرین کی سماعتوں کے نظر میر انیس کے یہ اشعار آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ کیا کیا دنیا سے صاحبے مال گئے کیا کیا دنیا سے صاحبے مال گئے دولت نہ گئی ساتھ نہ تفال گئے پہنچا کے لہتلک پھر آئے سب لوگ پہنچا کے لہتلک پھر آئے سب لوگ ہم رہ گر گئے تو وہاں مال گئے اسی کے ساتھ ساتھ آج کا یہ پروگرام یہیں اختتام کو پہنچتا ہے انشاءاللہ کل پھر ہم آپ کی خدمت میں پانچ بجے پھر کسی نئے مہمان کے ساتھ آپ کے سامنے روگرو ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ